مولانا کی ویڈیو مولانا صاحب بیان کر رہے تھے اور فرقہ واریت کی آگ بھڑکا رہے تھے کہ اچانک اس کی سلوار گھش کھا کے نیچے جا پڑی اور اس جناب کو پورے مجمع میں شرمندہ ہونا پڑا مولانا صاحب بھڑکا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فورا جائے اس کو سبق سکھا جئے اور یہ جو عقل استعمال نہیں کرتے جو بے وکوف لوگ ہیں جو عقل سے پیدر لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی نشانی قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہی بیان ہوئی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو الى ما انظر اللہ و الى الرسول کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے یہ دی قرآن و الى الرسول اور رسول اللہ کی قدموں میں حاضر ہو ان سے دین سیکھو تو یہ تو کہتے ہیں ہم باپوں کے پیسے چلیں گے اپنے بزرگوں کے پیسے چلیں گے قالو حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے ہم تو شروع سے ہی کیارویں دیتے آئے ہیں ساڑھے دادا جی دے ایتھیات بن دے سن میرے ابا جی دے ملاد دے جلسے ویچ اگیا گیا ہوں دے سن میرے نانا جی دے پوری زندگی تبلیگی جمعہ دیج رہے ہیں دس مرحمدہ جروع سے نکل دے ہی ساڑھے کرو زی اور دوسری کہہ رہے ہیں ماتا ہوں غلط ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہیں اللہ کی نازل کردہ شریعت کتاب اور پیغمبروں کی طرف پیغمبر کی طرف بلایا جاتا ہے پیغمبروں کی تعلیمات کی طرف تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے یعنی اگر میرے ماں باپ بریلوی تھے دیوبندی تھے اہل ادیز تھے شیعہ تھے تو میں نے اسی مسئلک میں رہنا ہے آدھیانی تھے تو اسی مسئلک میں رہنا ہے میں نے نہیں سوچنا لیکن یہ ہم غلط تو نہیں ہیں اللہ کا پیغمبر بھی بلائے تب بھی نہیں سننی قرآن بھی بلائے تب بھی نہیں سننی اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈک دی ہے اولوکان آباؤہم لا يعلمون شیعہ شیعہ پابت شیعہ ہی کوئی نہیں یہ وہی آگیا شیعہ مردوں پجابی میں عربی میں بھی ہے اولوکان آباؤہم لا يعلمون شیعہ اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی شیعہ کا علم نہ رکھتے ہو تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے وَلَا يَحْتَدُونَ اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں اس میں یہ بلائیڈ ہے کہ اگر کسی کے باپ دادا واقعی قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں تو اسے اب ریویزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی ایک بندہ اگر تحقیق کے بعد یہ پہنچا ہے یعنی جس طرح میں سمجھ دوں ہمارے جو سکروڈنٹس ہیں ان کی اولادیں جو ہیں وہ جب وہ تحقیق کریں گے ان کو پتہ چلے گا کہ اببا جی نے خوکرے کھاں کے جو کوئی سیکھے واقعی نہیں دین تھا یا پیغمبروں کی جو اولادیں ہیں وہ پیغمبروں کی تعلیمات تک جب پہنچ جائیں گی تو پھر اس کے بعد وہ ریویزٹ نہیں کریں گے یہ اکثر کہتے ہیں نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے اباوجداد کے دین پہ ہوں لہٰذا آپ بینا اگر اباوجداد ہنفی تھے تو آپ ہنفی ہو اس سے بزرگوں کا تعلق ثابت ہوتا ہے بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو وہ والد تھے یا دادہ تھے یا پردادہ تھے وہ بزرگان دین نہیں تھے وہ انبیاء تھے ان کے پیچھے خدا کھڑا ہے تو آڑے لڑے اباوجداد نے نہ کوئی سیکھ سی کوئی اندوزی صحیح رہے ہیں نسلن مسلمان تو صرف اہل البعیت اہل البعیت ہے باقی انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں جتنے ہی نسلی مسلمان تو نہیں ہیں نا یہ رسول اللہ کے زمانے سے مسلمان چلتے آ رہے ہو پہلے اندو تھے کہ اندو نے کلمہ پڑھ لیا کسی حیسائی نے پڑھ لیا تو آگے چل پڑے پیچھے تو سارے ان کے باوجداد ہیں تو ریوزٹ تو کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اگر اباوجداد کوئی شائع کا علم نہ رکھتے ہو نہ ہدایت پہ ہو پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے مراد یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ہدایت پہ ہو اور علم رکھتے ہو پھر ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے اور اگر نہ ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں اور یہ دیکھ لیں ماں بیتے شائع کوئی نہیں اگر کوئی یہ شائع نہ اوڑ پھیر بھی انہوں نے پیچھے ٹھوڑ ہو گئے کہتا ہے نہیں قرآن و دیس سے نعرے ثابت کریں مارے تو سارے ہی نعرے قرآن و دیس سے ثابت ہوتے ہیں یہ بھی شائع شائع بھی ثابت ہو گئے نا علمی کتابی تو میں نے اب کوئی بتایا تھا ایتونی بھی کتاب من قبل ہدا او اثارت من علم انکنتم صادقین اے نبی ان سے فرماؤ لا میرے پاس کوئی کتاب اگر ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے یا انبیاء کے کوئی آثار ہوں یعنی سنت علم کے آثار اگر تم واقعی سچے ایتونی بھی کتاب من قبل ہدا او اثارت من علم کتاب بھی اور علم کتاب بھی اور علم ہم کیوں نہ کہیں نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب یعنی یہ مسلم کی ہی آگے ڈیفنیشن ہے کہ مسلم کون ہوتا ہے جو علمی کتابی ہو وَسَّمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ عبریم علیہ السلام نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم انڈورز کر دیا جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کے جو بابات اچھے لگے ہوں گے یقیناً علی بھائی کے جو جو بابات ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتے ہیں اور بہت ہی انفرمیٹف اور لوجیکل ہی ٹھیک ہوتے ہیں تو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مولانا جو ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کرتے کرتے جو ہے وہ فرقہ واریت کو فروغ دے رہے تھے یعنی اس کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے آپ لوگوں کو معلوم تو ہوگا کہ پہلے کہ علی بھائی کے آنے سے پہلے جب بھی ہم کسی مسلک کی محفلوں میں جاتے تھے تو وہاں پر صرف اور صرف ایک دوسرے کے فرقے کے بارے میں باتیں ہوتی تھی اور وہاں پر لوگ بتاتے تھے کہ فلان فرقے میں کیا کمی ہے فلان فرقے والا کیوں جنت میں جائے گا فلان فرقے والا کیوں جہنم میں جائے گا تو پہلے یہ سارا کچھ ہم سنتے ہوتے تھے میں بھی اس طرح کی تقریریں بہت جا کے سنتا تھا اور اس میں ہمارے جو مولانا ہوتے تھے وہ اسی طرح اپنی عوام کو آگ لگاتے تھے اور جب سے علی بھائی آئے ہیں تو سب ہی جو ہیں وہ مل گئے ہیں اور سب ہی نے جو ہے وہ رخ جو ہے وہ علی بھائی کی طرف کر لیا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا علی بھائی جو ہیں وہ فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ان کی مدد فرمائیں گے اور پھر اس شخص کے ساتھ اس مولانا کے ساتھ کیا ہوا وہ اپنے ویڈیو میں دیکھا پھر اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں ایک قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بتایا جو کہ میں امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا اور آپ نے آج کی ویڈیو کو بڑا اچھا انجوائے بھی کیا ہوگا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹر تھی تو آپ لوگوں کو علی بھائی کی جوابات کیسے لگے ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرا تک پنچانے میں ہمارا ساتھ دیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ